بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ پر گفتگو ہو رہی تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے پوچھا کہ تو پروردگار مردوں کو کیسے زندہ کرے گا یہ ہماری گفتگو چل رہی تھی تین جمعوں سے شاید تیسرا جمعہ ہے غالبا تو پچھلی مرتبہ جو بات پہنچی تھی اگر کسی ساتھی کو یاد ہے تو مجھے یاد کروا دے کسی کو یاد ہے کہاں پر بات پہنچی تھی سبحان اللہ میری آپ سے گزارش ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشاف ماتے ہیں جو بندہ دین کے ایک باب کو ایک چپٹر کو مکمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ السلام یہ شاید ماتے ہیں جو بندہ دین کا علم حاصل کرتا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں دین کا علم حاصل کرنا خالی حافظوں کا کام نہیں ہے خالی طالب علم جو درس نظامی یا مدارس میں پڑھتے ہیں خالی ان کا کام نہیں ہے دین کا علم حاصل کرنا مسجد میں جانے والوں کا خالی ان کی ذمہ داری نہیں ہے یہ تمام تر روح زمین کے تمام تر انسانوں کی ذمہ داری ہے لاسمی ہے کہ وہ علم دین حاصل کریں اور اس کے عجر میں اس کے جزا میں اس کے انعام میں پھر مالک کائنات اپنے بندے کو نعمتوں سے نوازتا ہے اچھا وہ علم حاصل کرنے والا مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے بچہ ہو چاہے بھوڑا ہو چاہے جوان ہو بالک حد بلوگت اس نے اختیار کر لی ہو تو اس پر لازمی ہے کہ وہ دین اسلام کے لیے وقت نکالے علم دین سیکھے علم دین سکھائے اس پر لازمی ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات بڑی تیزی سے پھیل گئی ہے کہ دنیاوی تعلیم کے لیے ہم بڑی کوششیں بڑی تگودوں بڑے معاملات بہت کچھ کرتے ہیں دینی تعلیم کے لیے ہم یا ہمارے بچے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے دنیاوی لحاظ سے سکولوں کے اندر کالیجز کے اندر یونیورسٹیز کے اندر بے شمار ہر روز ہفتے بعد دو ہفتے بعد گھر والوں سے وہ لوگ پیسے مگواتے ہیں سٹوڈنٹ سے کہ جو اپنے گھر سے فلان کام کے لیے پیسے لے کے ہو فلان کے لیے لے کے ہو ماباب کے پاس ہو یا نہ ہو کبھی کسی نے جا کے پرنسپل سے یا اس کے ٹیچر سے یہ نہیں کہا کہ تم کیا منگتوں والے کام کرتے ہیں کوئی بڑا میری طرح کا جسے کہتا ہے سڑا جلا ہوگا تو جا کے کہتا ہے یہ تسی کی روز روز پیسے مگ دے وہ کوئی شاید ایک ہزاروں میں کوئی ایک ورنہ کسی کے پاس اتنا ٹائمی نہیں جا کے ان سے کہے نہ کوئی کہتا ہے نہ کوئی کہے گا کیونکہ وہ دنیاوی سورس پیدا کر رہے ہیں ساری سوچ اپنی یہ ہے اسی کو اٹھا کے دین کی طرف لیں اب جہاں پر عبادت کا ذکر ہے وہاں پر خرچ کرنے کا بھی ذکر ہے جہاں پر دنیاوی معاملات کا ذکر ہے وہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی تذکرہ ہے یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں لکھیں سارے بیان مکمل کرنے کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں کہوں مسجد بنا رہے ہیں مدرسہ بنا رہے ہیں فلان جگہ ہے ایسی بات نہیں ہوگا یہ پہلے پلے باندھنے بات ایک اجتماعی بات ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے ایک وہ بات جس کا ہمیں جو نہ تلاش کر کے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے دوسروں کو سمجھانا اس بات کی ضرورت ہے تو اگر کوئی دینی طالب علم دین کا علم حاصل کرنے والا طالب علم چاہے وہ بچی ہے یا بچہ ہے اگر وہ اپنے گھر میں جا کے کہے کسی والدین کو میں اجتماعی بات کر رہا ہوں کہ آج میرے کاری صاحب نے یا میری معلمہ نے بچی کہے یا میرے اس آتظامے سے کسی نے دس سر پہ کہا ہے کہ لے کے آؤ مسجد کی ٹوٹی خراب ہے یا پچاس سر پہ لے کے آؤ مسجد کا بلو خراب ہے تو میرا خیال ہے کیا باتیں سنائی جاتی ہیں مجھے اگر بتانے کی ضرورت نہیں اچھا وہ ایک مرتبہ آگیا بندے نے حوصلہ کر کے دے دی یہ لو لے جو وہی بچہ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ آجائے اگر تو پہلی مرتبہ ہی گوارہ نہیں دیا جائے دوبارہ آجائے تو میرا خیال ہے مجھے اس کی سمجھانے کی ضرورت ہے نہیں ہے یہ ہمیں یہاں بیعت کر اپنا معازنہ کرنا چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ دین کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کیا چیز پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت کیا پیدا ہوتا ہے اور دنیا کا خرچ کرتے وقت ہمارے اندر کیا پیدا ہوتا ہے اپنا معاصبہ خود ہی کرنا ہے میری ذات کو میری شخصیت کو میرے معاملات کو اس ادارے کو سب کو لیدہ کرتے ہیں پھر یہ سوچنا ہے کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرتے ہیں اس کو کیا دیتے ہیں شیطان کی ٹکنیک ہے ٹکنیک اس کے پاس ایک فارمولہ ہے دیکھیں جب اس کو اللہ کی بارگاہ سے رد کیا گیا نکالا گیا کیوں بھلا اللہ پاک نے ممایا کر سجدہ آدم علیہ السلام کو کہل گا نہیں نہیں میں نے سجدہ نہیں کرنا کیونکہ یہ جو آدم ہے یہ تو مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں میں اسے آلہ ہوں آلہ کبھی ادنا کو سجدہ نہیں کرتا یہ شیطان نے کہا کہ میں اسے سجدہ کیوں کروں اللہ پاک نے ممایا کہ تُو دیکھ میرا حکم ہے کہنا باری تعالی میں نے سجدہ نہیں کرنا اللہ پاک نے ممایا کہ لانت ہے تیرے پر اور تُو لانتی ہے قیامت تک تیرے پر لانت ہوتی رہے اللہ لانت کر رہا ہے مالک کائنات اچھا ہم لانت کس کو کہتے ہیں لانت ہم کہتے ہیں بھئی اس کو یعنی جسے کہا جاتا ہے کہ حکیر جاننا اور اس کے اوپر جسے کہتے ہیں فٹکار ہوگی کوئی ہاتھ سے لانت کرتا ہے گمو سے زبان سے لانت کرتا ہے اللہ تعالی ہاتھ پیر نا کان زبان سے پاک ہے میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں تو جہاں تک سپیکر کی آواز جاتی ہے یہاں پر یہ مائک میں جس میں بولتا ہوں ساؤنڈ سسٹم کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک لوگ سن سکتے اسے آگے اگر اس کو بند کر دیا جائے فارزمپل اس کو یوں بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہے جی اس کو چلوڑ بند کر دیا بند کرنے کے بعد کیا ہو جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں جتنی میری آواز کو سن سکیں گے باہر والے تو جس کی جتنی کپیسٹی ہوتی ہے اتنی دور تک وہ آواز پہنچاتا ہے یہ بات ٹھیک ہے نا جس آلے کی تو کوئی شخص روح زمین پر بیٹھ کر وہ ٹی وی پروگرام پہ آ جائے اور جو جو لوگ اس کو سننے والے ہوں گے سارے کے سارے اس کی آواز کو اپنے کانوں سے سنیں گے دوسرے چینل پہ آجئے تیسرے چینل پہ آجئے سارے لوگ اس کو اپنے کانوں سے سنیں گے اور آنکھوں سے دیکھیں گے یہ پہلے اگر سو بندوں نے بات سنیا پھر لاکھوں بندے بات سنیں گے لاکھوں بندوں میں اس کا نام ہوگا پھر ذکر ہٹ جائے گا پھر چرچہ ہونا شروع کیونکہ زیادہ لوگوں میں آ جائے گا تو اللہ پاک کی ذات یہ ہے فشکرونی اذکرکم وشکرونی ولا تکفرون تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ کروں گا جب بندوں میں بیٹھ کے ذکر ہوتا ہے تو تھوڑے لوگوں میں ذکر ہوتا ہے اور جب اللہ پاک ذکر کرتا ہے تو جب مالک کائنات آسمان پر ذکر کرتا ہے تو آسمانی زمینی مخلوق سالی سنتی ہے پھر وہ ذکر نہیں رہتا پھر وہ چرچہ ہو جاتا ہے پھر تو سبی لوگ اس کو سنتے ہیں نا اسی طرح جب اللہ نے لانت کی جب مالک اس کسی پر لانت کرتا ہے رب زلجلال تو اس لانت کو کائنات کی تمام طرح مخلوقات سنتی ہیں وہ بھی اس پر لانت کرتی ہیں تو کم تک لانت ہوگی اسی طرح مخلوق zeg